موسیقی 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 اس موسیقی 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 اس کے موہ پہ لگے ہیں اور پھر نہ پھر رات تقریب دس بار کی بیس میٹے پہ فوت ہو جاتی ہے یہ لوگ کاتل ہیں اب اس نابیت تاکہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے کہ ہر ایک بیٹی والا ہے ہمیں انسان چاہیے بات ہمیں انسان چاہیے اور یہ اور یہ یتیم بیٹی ہے میں چار سال پہلے اس کا بار اس ڈنڈ ہو گیا ہے وہاں پہ اودنپور پہ ہاں جتیم ہے کوئی والی نہیں ہے ہم کیا کریں چلو چاہیے بجائے کیا کریں ہر ایک آیال والا آ جائے اور اتنے دور ہم کہاں آ جائیں گے لہذا جنب چیز ہے اس لیے اب سرمہ بس سے وہ سپ سے اس کو بس پیسوں کے پیچھے تھا میں لڑکی کا چاہ چاہوں میں نے تقریباً پانچ بچ کر تین منٹ پہ مجھے اپنے رشتہ دار لڑکے اپنے دور سا گاؤں سے اس نے مجھے فون کیا کہ ہمیں زچلڈارہ سے فون آیا ہے کہ عزمہ کو سورہ میں پہنچایا گیا ہے تو میرا ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں تھا پھر میں نے اپنی بابی کو فون کیا تو اس سے میں نے کہا کہ آپ عزمہ کو عزمہ سے آپ بات کریں کہ وہ کہاں پہ ہے تو میں نے سنے کہ سورہ میں ہے میں آرڈی دو دن سے ایل ڈی خسپٹل میں تھا ہمیں انہوں نے نہیں بتایا کال دس بجے یہ واقع ہوا ہے انہوں نے ہمیں کسی کو نہیں بتایا شام کے پانچ بج کر تین منٹ پہ ہمیں فون آیا ہے وہ بھی ہمیں اپنے رشتہ داروں نے تھرڈ پارٹ انہوں نے ہمیں فون کیا ہے پھر ہم آرڈی سوری نگر میں تھے ایل ڈی خسپٹل میں تھا میں آرڈی کسی پیشنٹ کے ساتھ تو پھر ہم آرڈی پھر وہاں سے ہم پہنچے ہیں اپنے ہی ذریعے انہوں نے ہمیں بتایا بلکل نہیں ہے اس کے برکس جس ٹائم یہاں سے یہ مسئلہ ہوا ہے کوئی پولیس والا تک بھی وہاں نہیں پہنچا ہے اس کے ساتھ اگر یہ ایسا مسئلہ ہوا ہے پھر ایک کوئی پولیس والا تھا وہ بھی رات کو وہاں سے دس بجے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور دس بجے سے ہم لگتار فون کر رہے تھے صبح نو بجے ہمارے پاس پولیس پہنچی ہے سہورہ سے یہاں ہندوارہ تک اس ٹائم ایمبلین صرف ایک گھنٹے میں پہنچیا اتنی پریشانی ہوئی ہے ہمیں پوری رات جاگتے رہے تھے اور ڈیڈ باری کی بیتنی بڑی تکلیف میں ہم نے لائی ہے یہ ان کا حال ہے اس لیے ہم ہم اس لیے اور قاتل بھی بالکل فرار ہے جو پتی ہے اس کو اس نے پھر وہ باہن کا اس نے ہمیں اور کے ہمیں اس کے امسان چاہیے اس کے خلاف سخت سے ساتھ کاروائی ہونی چاہیے اور جس کے ساتھ ہوا کل کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے ابھی تک کسی سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے دو ہزار انیس سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو